حضرت سید رکیل شاہ صوفی القادری نے خان آف کلات کے جیل سے دو لوگوں کو کیوں رہا کروایا یہ واقعہ کیسے اور کیوں پیش آیا جانیں گے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خان آف کلات ہیں کون خان آف کلات بلوچستان کے ایک میر ہیں جس کا پورا ناغ میر خدا داد ہے یہ لوگوں کو بلا وجہ پکڑتا اور اپنے جیل میں ڈال دیتا تھا غریب لوگ اس سے بہت بہت تنگ آ چکے تھے اس طرف خان آف کلات پورے بلوچستان پر اپنا سربرائی کر رہا تھا اس طرف حضرت سید رکھل شاہ صوفی القادری اللہ کو رازی کر کے اپنے گدی پر بیٹھ کر غریب لوگوں کی دکھ اور درد بانٹ رہا تھا ایک دن حضرت سید رکھل شاہ صوفی القادری باہر کچہری میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص روتے روتے ہوئے آیا اور حضرت سید رکھل شاہ کو کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو خان آف کلات سے میرے بچے کو آزاد کروائیں خان آف کلات نے میرے بچے کو بلا وجہ اپنے جیل میں ڈال دیا ہے اب وہ اسے مار دے گا خدا کے واسطے میرے بچے کو بچائیں اس پر حضرت سید رکھل شاہ صوفی القادری نے کہا کہ ہم صوفی بزرگ ہیں یہ بڑے لوگ میر ہیں کیا ہماری بات یہ مانیں گے تو اس پر اس غریب نے کہا کہ آپ اللہ کا نام لے کر میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ آپ کی بات وہ مانے گا یہ بات سن کر حضرت سید رکھل شاہ نے حامی بھری اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر خان آف کلات کی طرف نکل پڑا جب خان آف کلات کے پاس پہنچے تو خان آف کلات نے حضرت سید رکھل شاہ صوفی القادری سے کہا کہ سائن کیسے آنا ہوا تو حضرت سید رکھل شاہ نے پورا واقعہ سنا دیا کہ ہم اس مسئلے کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں بڑائے مہربانی اس لڑکے کو چھوڑ دیں یہ بات سن کر خان آف کلات نے حضرت سید رکھل شاہ صوفی القادری سے کہا کہ میں یہ لڑکا تو آپ کو دوں گا لیکن میرا ایک شرط ہے حضرت سید رکھل شاہ صوفی القادری نے کہا کہ بولو کیا شرط ہے خان آف کلات نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ یہ بچہ تو میں تمہیں دے دوں گا لیکن وعدہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ اس سلسلے میں میرے پاس تم مت آگے مطلب دوبارہ اس سلسلے میں آپ کو میں یہاں نہ دے گا اس پر حضرت سید رکھل شاہ صوفی القادری نے حامی بھری اور کہا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ اس سلسلے میں آپ کے پاس کبھی نہیں آوں گا لہٰذا وہ آدمی تو رہا ہو گیا سمیں گزرا ایک دن مہینہ سال پھر وہی پھر ایک دن ایک عورت کا چہری میں داخل ہوا اور حضرت سید رکھل شاہ صوفی القادری سے روتے ہوئے ارد کیا کہ پرائے مہربانی میرے بچے کو بجائیں آن آف کلات میرے بچے کو بلا وجہ اپنے جیل میں ڈال دیا ہے اس پر حضرت سید رکھل شاہ صوفی القادری نے کہا کہ دیکھئے میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اس سلسلے میں خان اف کلات کے پاس نہیں جاؤں گا آپ کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں تو اس پر اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں خدا کے واسطے میرا یہ کام کر دیں یہ بات سن کر حضرت سید رکھل شاہ واپس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے پھر خان اف کلات کے پاس نکل لئے خان اف کلات کے پاس پہنچتے ہی خان اف کلات نے جب حضرت سید رکھل شاہ کو دیکھا تو ادھر دیکھتے ہی بول دیا کہ سید تم کو اپنا وعدہ یاد نہیں ہے کیا اتنے تھوڑے دنوں میں تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا بھول گئے تو اس پر حضرت سید رکھل شاہ صوفی القادری نے کہا کہ نہیں خان اف کلات مجھے تمہارا وعدہ یاد ہے لیکن میں نے درازوں کے ایک پلڑے میں تمہارا وعدہ رکھا اور دوسرے پلڑے میں اللہ کا نام تو اللہ کا نام تو بے شک سب پر وزنی ہے اللہ کے نام والا خلڑا جھک گیا اور میں تو بہرہ اسی سلسلے میں تمہارے پاس آ گیا لہٰذا وہ آپ کی مرضی ہے آپ ہماری التجا کو مانیں یا نہ مانیں یہ سن کر خان اف کلات نے کہا کہ جاؤ جتنے قیدی چھڑوانے ہیں چھڑواؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی حضرت سید رکل شاہ سفیل کاتری اور خان اف کلات امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ